میکزین اور رسالہ ناجائز علوم ہیں ان سے بڑا پڑا ہے اور جادوگری کی عملیات سے بڑا پڑا ہے لہٰذا اس رسالے اور اس کے اندر جو مضامین ہیں اور جو باتیں اور جس قسم کی تعویزات نقش اور عملیات لکھے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نایاب حسن الحاشمی جو تھے وہ بڑے ایک نجومی تھے اور بڑے جادوگر تھے چنانچہ اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے کمٹس کیے اور رابطہ کیا ہندوستان سے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات بہت غلط کہی ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کوئی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں آپ کو جس چیز کا علم نہیں اس بارے میں کیوں بات کرتے ہیں لہٰذا میں نے اب یہ ضروری سمجھا کہ ان کے رسائل سے کچھ چند ایک عملیات اور کچھ چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں شیئر کی جائیں آپ کو دکھائی جائیں تاکہ یہ بات واضح ہو سکے یہ چیزیں دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ غیر شریع اور ناجائز ہیں جدوگری کی عملیات ہیں کفریات ہیں اور بالکل بےہودہ اور غلط چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اب میں آج کی اس ویڈیو سے یہ سلسلہ شروع کرتا ہوں ہو سکتا ہے دو ویڈیوز بنیں ہو سکتا ہے تین ویڈیوز بنیں بارال کوئی پچیس تیس ان کے مختلف چند ایک یہ ساری چیزیں ایک ہی میگزین سے یعنی میں نے ایک میگزین کا ڈاؤنلوڈ کیا نیٹ سے اور اس میں سے یہ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ میگزین تو بہت کوئی بیس پچیس سال تک شائع ہوتا رہا ہر مہینے تو کتنی خرافات اور کتنی چیزیں شائع ہوئیں اور لوگوں تک پہنچی تو میں نے صرف ایک میگزین ایک دو میگزین میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ان کے جن میں سے یہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کوئی پچیس تیس چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو میگزین ہے اس کے شروع میں یہ بات لکھی ہوتی تھی ٹائٹل پر اس کے اندر جو ہے پہلے صفحے پر کہ اطلاع عام لکھی ہوتی تھی کہ اس رسالے میں جو کچھ بھی شائع ہوتا ہے وہ روحانی مرکز کی دریافت ہے اس کے کسی کولی یا جوزی مضبون کو شائع کرنے سے پہلے روحانی مرکز سے اجازت لینا ضروری ہے یعنی یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں ایسا نہیں تھا یہ رسالہ کوئی فیس بک یا آج کی طرح کا کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کہ جو بندہ جو چاہے جہاں سے چاہے شیئر کر لے اور اس کی کوئی وہ نہ ہو بلکہ ایک میگزین تھا اور میگزین اور رسالے جس طرح سے شائع ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا مضمون یا اپنی تحریر یا اپنی کوئی چیز خط کے ذریعے بیجتے تھے اور پھر وہ خط اس دفتر میں پہنچتا تھا اس رسالے کے اس کو پڑھا جاتا تھا ایڈیٹر اس کا مطالعہ کرتا تھا پھر اس کو پڑھنے کے بعد وہ منظوری دیتا تھا کہ اس کو ہم نے شائع کرنا ہے یا ردی کی ڈگری میں پھنکنا ہے پھر اس کو جب منظور کرتا تھا تو پھر اس کو کمپوزنگ ہوتی تھی اس کو کاتب لکھتا تھا پھر اس کو پروفریڈنگ ہوتی تھی پھر اس کے بعد جا کر وہ شائع ہوتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس رسالے کے اندر جو چیزیں شائع ہوئی ہیں یہ کوئی جو ہے غلطی سے شائع ہو گئی یا پتہ نہیں چلا کوئی فیس بک کی طرح کسی نے کوئی چیز شیئر کر دی یہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا بقاعدہ پوری تحقیق کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ ہماری دریافت ہے تو لہٰذا پوری اس کی ذمہ داری وہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح ان کے رسالے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ نجومی تھے اور علم نجوم کیا ہے اس بارے میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں علم نجوم کیا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے بہت ساری احادیث ہیں صحابہ اکرام کے قوال ہیں علماء امت کے قوال موجود ہیں کتابیں بری پڑی ہیں علم نجوم کے حوالے سے کاہنوں کے حوالے سے عراف کے حوالے سے اور یہ ساری وہی چیزیں تھیں جو یہ سکھاتے تھے اپنے مضامین کے اندر اور اپنے وسالے کے اندر اور اسی کی روشنی میں یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اب دیکھیں اخبار میں آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ نجائز ہے علم نجوم ہے ان کے رسالے میں ایک اشتہاد شائع ہوتا تھا تقریباً ہر رسالے میں یہ شائع ہوتا تھا میں نے تو جتنے بھی ان کے نیٹ پر دیکھی رسالے میں یہ اشتہاد مجھے ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا جی اگر آپ تقدیر اور تدبیر پر یقین رکھتے ہیں تو اپنا روحانی ذائچہ بنوائیے روحانی ذائچہ بنوائیے یہ ذائچہ بنانا اس پر تو میں نے اپنی کئی ویڈیوز کے اندر بریلوی مسلک کے جو ہیں بڑے امام احمد رضا خان بریلوی مرہوم جو تھے ان کے فتوہ فتوہ ریزویہ کے حالے سے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ذائچہ بنانا یہ نجائز ہے اور آج کے بھی جو بریلوی علماء ہیں دیوبندی علماء ہیں تمام کے تمام ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ کہتے ہیں آپ اپنا ذائچہ ہم سے بنوائیے یہ ذائچہ زندگی ہر موڑ پر آپ کے لئے انشاءاللہ رہنماء اور مشیر ثابت ہوگا اس کی مدد سے آپ بے شمار حادثات نگاہانی آفتوں اور کاروباری نقصانات سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہر قدم تفقیق طرف اٹھے گا آپ کا مزاج کیا ہے آپ کا مفرد عدد کیا ہے آپ کا مرقب عدد کیا ہے آپ کے لئے کون سا عدد لکی ہے کون سا عدد آپ کے لئے لکی ہے اور کون سا منحوس ہے آپ کے نقصاندے عداد کون کون سے ہیں اسی طرح آگے کون سی تاریخیں مبارک ہیں یہ ساری وہ چیزیں کہ سات منحوس گڑی اور مبارک گڑی برکتواری گڑی بے برکت گڑی یہ ساری وہ نظریات ہیں جو عیم نجوم والے رکھتے ہیں اسلام کے اندر ایسی کوئی نظریہ نہیں ہے کہ مبارک گڑی اور بے برکت گڑی اور منحوس گڑی زمانہ منحوس اور اچھا زمانہ اور منحوس زمانہ اور یہ وقت مبارک ہے اور یہ منحوس ہے ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ علم نجوم اور اس علم جفر اور علم رمل وغیرہ اس سارے وہ علوم ہیں جو قدیم جو ہے وہ جادوگروں کے علوم ہیں خاص طور پر ایرانیوں کے یہ علوم ہیں آگے جا کر میں کچھ آپ کو ایسے عملیات بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر ایرانی اور اہل تشیم مسلک ظاہر مسلک جو ہے ہر ایک کو اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا یا اس کو پرچار کرنا یہ ہر ایک کو حق ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اپنے ہر رسالے کو پر دیوبند لکھتے ہیں اور آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ گوئے کہ میں کوئی دیوبند کا ترجمان ہوں دیوبند مسلک کا تو پھر آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا جن کا تعلق ایک ایسے مسلک سے ہے جو دیوبند کے ساتھ مسلک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ایسے عملیات اور کچھ نقوش میں میں آپ کو بتاؤں گا جو خاص طور پر اہل تشیم کے ہیں اور ایرانی جو ہے جادوگری کے ساتھ ان کا تعلق ہے آگے جا کر ٹھیک ہے بارال پھر دیکھیں جی دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو رسالہ ہے اس کا نامی تلسماتی دنیا ہے تلسم کے سے کہتے ہیں یہ کوئی اسلامی یہ شرعی یا ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی اسطلعہ یا لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے تلسمات کے لفظ ہی جادوگری کی بنیئے کے ساتھ اس کا تعلق ہے میں نے لغت کے اندر اس کا مانا دیکھا دیکھیں تلسم یہ عربی اردو لغت ہے تو کہتے ہیں تلسم اسم جادو جادو کا نقش ایسی لکینیں کھینچنا اور آداد کا نقش بنانا جن کے ذریعے ساہروں کے عقیدے کے مطابق جلب منفیت اور ازالہ یقلفت کیا جاتا ہے نمبر دو ہر گہری اور ناقابل فہم بات وغیرہ اس کو بھی تلسم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح نیچے دیکھیں تلسم اس ساحر ونحوہ یہ فعل ہے جادوگروں کا جادو کرنا جادو کا نقش بنانا ایسی لکینیں کھینچنا اور آداد لکھنا جن سے ان کی بقول کواقبِ علویہ کی روحانی طاقتوں کو صفلی طبائع کے ساتھ جوڑ کر پسندیدہ شئے کا حصول اور ناپسند شئے یہ عذیت کا ازالہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی چیزیں ان کے رسالے کا جس طرح ان کے رسالے کا نام تلسم ہے تو اس کے اندر وہی ہیں لکینیں کھینچنا نقش بنانا کواقبِ علویہ اور صفلی اور یہ وہ ساری چیزیں وہی ہیں تو یہ لہٰذا ان تمام چیزوں کے روشنی میں میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ بہت بڑے نجومی اور جادوگری کے عملیات کرنے والے تو یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ٹھیک ہے اسی طرح اب میں آپ کو ان کا ایک رسالہ ہے تلسماتی دنیا کے ایک خاص نمبر ہے جس میں صرف محبت کے عملیات ہیں کوئی دو سو سے بلکہ تین سو یا اس سے بھی کوئی زیادہ انہوں نے محبت کے عملیات لکھیں محبت کے عملیات دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کسی عمل کے ذریعے کسی کو بھی اپنے تابع کرنا یہ شرعن جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ اس پر علماء اکرام سے رہنمائی لے سکتے ہیں علماء اکرام سے بڑے بڑے جددار والافتہ ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کسی عمل کے ذریعے یا کسی تعویز کے ذریعے کسی کو کسی آزاد انسان کو اپنے تابع کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس پر ہمارے پاس حدیث سے بھی دلیلی موجود ہے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی ابودعود شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور اس نے کہا کہ میرا خاون دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو میں نے ایک عمل کے ذریعے اس کو دوسری شادی سے روک دیا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو یہاں سے نکالو کمرے سے باہر نکالو یہ جادو گرنی ہے اس عورت سے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بات تک گوارہ کرنا نہیں کی اور اس کو کہا کہ فوراں یہاں سے نکالو یہ جادو گرنی ہے تو امت کے اندر صحابہ اکرام کے اندر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے ایک بڑی فقیحہ کا تھا یعنی ویسے تو ام المومنین ہیں وہ لیکن علمی لحاظ سے بڑی فقی تھی وہ اور مفتیہ کی حیثیت تھی ان کی اور ویسے بھی صحابہ اکرام جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی لینے کے لیے عیشہ رضی اللہ عنہ ایک مفتیہ تھی ایک بڑی فقیحہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو گرنی ہیں گوئے کہ انہوں نے یہ فتوہ دے دیا ٹھیک ہے تو ان کی فتوے کی روشنی میں کسی عمل کے ذریعے اپنے خوان کو شادی سے روکنا حالانکہ ایک عامی نظر سے دیکھا جائے علمی یا شریح لحاظ کی بات نہیں کر رہا ایک عام نظر سے دیکھا جائے تو ظاہر عورت کی فطرت یہ ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ میرا خوان دوسری شادی کر رہے تو اس کا گوئے کہ وہ اپنا ایک حق سمجھتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں اپنے خوان کو دوسری شادی سے روک رہی ہوں کیوں کہ دوسری شادی ہوگی لڑائی ہوگی جگڑے ہوں گے تو یہ ایک غلط کام ہے تو میں غلط کام کو روکنے کے لیے یہ عمل کروا رہی ہوں تو ایس اس عمل کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ناجائز قرار دیا اس عورت سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کہ یہ اپنے کمرے سے نکال دی اور کہا کہ یہ جادو کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق و محبت اور یہ محبت کے عملیات اور تعویزات اور نقش اور ایسے ایسے عملیات کہ آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے میں چاہتے ہیں آپ کو سناوں گا آگے جا کر دکھاؤں گا آپ کو بقاعدہ آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی مسلمان یہ تصور تک نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی عملیات جو ہے لوگوں سے کروائے جا رہے ہیں ان کو ترخیب دی جا رہی ہے اور کہا جا رہے ہیں کہ ہم دین پھیر آ رہے ہیں یہ رسالہ دین حق کا ترجمان ہے کون سا دین ہے یہ ٹھیک ہے آگے جا کر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کتاب کے اندر ایک لکھا ہوجی محبت کا عمل اتوار کے دن آپ نے حضود زبا کر کے اس کی زبان پر جو ہے وہ آگے کچھ تعداد لکھی اتنی تعداد میں جو ہے وہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے وہ بھی کوئی عجیبی چیز ہے ہم اوس دین اوس ہس اوس مک اوس اور پتہ نہیں آگے کیا 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 لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کوئی منطر ہے کس قوم کا منطر ہے ہندووں کا ہے سکھوں کا ہے ایرانیوں کا ہے وہ نصرانیوں کا ہے وہ پرانے جو فیرونی تھے ان کا ہے بابل کے جو تھے بائبل ان ان کا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ ٹھیک ہے ایسے عجیب و غریب قسم کے حالانکہ واضح طور پر علماء اکرام کے یہ فتاوہ موجود ہیں کہ تعویز کے حوالے سے کہ تعویز کے اندر علماء اعلیدیس جو ہیں وہ تو کہتے ہیں تعویز لکھنا جائز نہیں ہے علماء دیوبن اور علماء بریلویہ کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ تعویز لکھنا جائز ہے اور وہ شرائط دو تین شرائط ہیں جو ان کے فتاوہ کے اندر موجود ہیں واضح الفاظ میں کہ تعویز کے اندر کوئی ایسی عبارت کوئی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے جو غیر معروف ہو معروف نہ ہو ٹھیک ہے قرآن کی آیات آپ لکھ کر دے سکتے ہیں یہ فتاوہ کی بات کر رو میں ٹھیک ہے نا قرآن کی آیات یا جو دعائیں احادیث کے اندر اس کے علاوہ نمبر لکھنا نقش لکھنا عداد لکھنا غیر معروف کلمات لکھنا ان کی قطن اجازت نہیں ہے واضح طور پر یہ فتاوہ موجود ہیں تمام مسالک ٹھیک ہے اب یہ چیز پتنی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہدھ ہدھ کی زبان پر لکھ کر اس زبان کو جلا کر پھر اس کی راک سوا پاؤ گندہ ہوا اور پرانا گھوڑا سوا پاؤ لے لیں آٹا لے لیں اور گھوڑ وغیرہ لے لیں اور پھر آگے ریشمی رمال اس کے دھاگے وغیرہ لے کر اس سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے شری شری گینش کے دیوتا شری گینش کے حضور یہ آپ نے عرض کرنی ہے گینش دیوتا میرا محبوب مجھ سے ملا دے میں نے تیرا حق ادا کر دیا گینش دیوتا میرا محبوب مجھ سے ملا دے میں نے تیرا حق ادا کر دیا آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اینہ بات غیر مسلم عاملوں کے لئے مسلمان عامل یہ بات نہ کریں گینش دیوتا سے دعا نہ کریں کہ غیر مسلم جو عامل ہے میں ان کو بتا رہا ہوں بھئی آپ تو دینی حق کے ترجمان ہیں آپ تو اپنے نام کے آگے دعالیوم فاضل دعالیوم دیوبان لکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو علم دین کہتے ہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو بے شک غیر مسلم ہوں ان کو آپ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں کہ وہ گینش دیوتا سے مانگیں اسلام تو اسی تعلیمات نہیں دیتا آپ تو دین کے جب ترجمان ہے تو آپ کو غیر مسلموں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہئے بھئی مانگو تو اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو ٹھیک ہے یہ تو دین کے ترجمان ہے تو صرف دین کی ترجمانی کرے نا بے شک غیر مسلموں کو تو ان کو بھی آپ یہ کہیں کہ بھئی گینش دیوتا کیا چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑو اللہ سے مانگو اللہ سے دعا کرو اللہ کی حضور عرضی پیش کرو ٹھیک ہے بارال آگے کوئی منطر لکھا ہوئے یہ منطر پڑھ کر جو ہے وہ اس کو کر کے کھلا دیں تو بہبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا صحیح ہے اچھا اس کے بعد آگے ایک اور عمل ہے لکھا ہوئے جی ایک لکڑی لینے ایک خاص درخت کا نام لکھا ہوئے اس کی لکڑی لے کر آپ نے کتیا کو مارنا ہے کتیا کو قتل کرنا ہے پھر اس کتیا کو جلا دینا ہے پھر اس کی جو راک ہوگی اس راک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس راک پر کیا ہوئے کہ مسلمان عمل کرے تو ایک مسلم آپ نے کتیا کو مارنا ہے اب دیکھیں یہ کون سا دین ہے کون سی عملیات ہیں کہ بے گناہ کتیا کو آپ ماریں پھر اس کو جلا دیں ٹھیک ہے پھر اس کی راک پر آپ نے یہ بفضل ودود اور یہ کلمات کچھ لکھیں ہوئے ایک مقدار ہے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے پھر جو ہے وہ طالب کو دے دیں اس کو کھلا دیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے اسی طرح اسی طرح آگے ایک اور عمل لکھا ہوا ہے محبوب کو تابع کرنے کے لیے اپنے معشوق کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ایک منطر لکھا ہوا ہے کہا کہ یہ مسلمان عمل جو ہے یہ منطر پڑھ کے یہ کر کے کسی غیر مسلمن کے لیے کر کے دے سکتا ہے وہ پورا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح اس طرح کرنا ہے اور پھر جی اس کو محلی کے دراخت اور جڑیں اور پھول اور یہ وہ کر کے اور آخر میں لکھا ہوا ہے جی کہ آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو یہ آپ کے پاس پھول آئیں گے غیب سے پھول آئیں گے اور پھر وہ ہوں گے اور پھر غائب ہو جائیں گے اب برحال منطر کیا ہے منطر پھال پکال مذہاکہ فلون بتا نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی کوئی غیر معروف قسم کا منطر لکھا ہوا ہے تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہے اس قسم کی منطر پڑھنا یہ اسلام کی تعلیمات ہے یہ دین کی ترجمانی ہے بلکل دین کی ترجمانی نہیں غیر شریع نجائز اور جادو کی عملیات ہیں ٹھیک ہے منطر کیا جادو کیا ہوتا ہے جادو کوئی سینگ نہیں ہوتے یا جادوگر کے سینگ نہیں ہوتے یا جادوگر کے پیشاندی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ جادوگر ہے یا خود جادوگر کبھی نہیں بتاتا کہ میں جادوگر ہوں یہی چیزیں ہوتی ہیں یہی عملیات ہوتے ہیں جن کو کرنے والا جدوگر شمار ہوتا ہے اچھا جی ایک اور نقش دیکھیں یہ نقش دیا ہوا ہے یہ بھی کہتے ہیں جی اس سے بھی محبوب آپ کے تابعے ہو جائے گا اور نقش کیا ہے جی نقش میں لکھا ہوا ہے اس کے پانچے خانے بنے ہوئے اور لکھا ہوا ہے لا محمد جفت لا ذات جفت اور اس قسم کی چیزیں اور نیچے کچھ ایک لائن لکھی ہوئی کیا لا محمد جفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نفی کر رہے ہیں ایسا نقش بنا کر آپ دے رہے ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ نقش جو ہے نا یہ گائے کے اس قیمے کر کے غیر مسلم بھائیوں کے لئے مسلمان بھائیوں کے لئے نہیں غیر مسلم بھائیوں کے لئے یعنی آپ مسلمانوں کے لئے مسلمان ہیں اور غیر مسلموں کے لئے آپ اس قسم کے نقش بنا کر دے رہے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی جا رہی ہے لا محمد جفت اور لا ذات جفت اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے تو یہ کون سا دین ہے آپ دین کے ترجمان ہیں یا آپ کافروں کے لئے کافر ہیں اور مسلمانوں کے لئے مسلمان ہیں کس قسم کی عملیات ہیں یہ اسی طرح آپ ایک بلکل بہہودہ قسم کی چیز لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہوئے کہ آپ کی بیوی چاہے مسلمان ہیں چاہے آپ کی بیوی ہندو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی بیوی ہے اس کو تابع کرنے کے لئے یہ عمل آپ کریں آپ عمل سنیں کہ کیا کوئی مسلمان یا دین کا ترجمان اس قسم کی چیزیں اس امت کو مسلمانوں کو دے سکتا ہے سکھا سکتا ہے کیا لکھا ہوئے کہ آپ نے شمشاد گاٹ کی مٹی لانی شمشاد گاٹ کسے کہتے ہیں ہندوستان والے تو جانتے ہی ہوں گے پاکستان والے شاید کچھ نہ جانتے ہوں لوگ ان کی رہنمائی کے لئے قیدت ہوں شمشاد گاٹ جہاں پر ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جب ہندووں کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو لاکر وہاں پر مردے کو جلائے جاتا ہے تو ظاہر ہے اس مردے کو جلا کر اس کی کافی ساری راک وہاں پر ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ شمشاد گاٹ کی جو ہے وہ مٹی اٹھا کر لائیں اور پھر اس شمشاد گاٹ کی مٹی کے اندر اپنی مادہ منویہ اپنی منی اس کے اندر ڈالیں اور پھر اس کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالیں اور ان سال اور چیزوں کو مکس کریں ہلوہ بن جائے گا ٹھیک اور پھر کیا کریں اس کو ایک غلہ بنا کر اس کو گینج پر گاڑ دیں تو آپ کی بیوی جو ہے نا وہاں پر فرفتہ ہو جائے گی ٹھیک یہ کیا چیزیں ہیں یہ کون سی دین کی ترجمانی ہے یہ تو چند ایک چیزیں میں نے آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں آگے مزید ویڈیو بیس پچیس اس سے بھی عجیب و غریب چیزیں میں اگلی ویڈیو آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو پھر پتہ چلے گا تلسماتی دنیا اور اس کے ریٹر اور یہ کیا چیز تھی جو میں نے کہا تھا کہ یہ سارا علم نجوم اور جدوگری کی عملیات ہیں آگے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے